زندگی میں ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے حافظ سے حکایت ہے کہ میں نے ایک بادشاہ کے خزانوں میں سے ایک صندوقچہ دیکھا اسے جب کھولا تو اس میں سے کاغذ نکلا جس پر لکھا ہوا تھا کہ جس شخص کو کوئی غم پریشانی اور مصیبت پیدا ہو جائے تو رات کو دو رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد اس طریقے سے دعا کرے بہنوں اور بھائیوں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ سجدہ کرتے کرتے جسم کا یہ حال ہو جائے مسلم بن یسار کے سامنے کے داتوں میں خون آ گیا لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کی رات دن سجدوں کی گسرت کی وجہ سے ہوا ہے دعا پڑھنے کا خاص طریقہ یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد وضو کی حالت میں رہتے ہوئے اپنی پریشانی اور مصیبت کو دفع کرنے کی نیت سے دو رکعت نماز نفل ادا کریں پھر اللہ عزوجل سے خوب دل سے دعا کریں اور اس طرح سے کہیں اے اللہ تُو نے اپنے زنون کو جو مچھلی کے پیٹ میں قید تھے یہ کلمات پڑھنے سے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم اور موت سے نجات دی میں تیرا بندہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں اور حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس غم پریشانی اور مصیبت سے نجات دے جیسا کہ تُو نے حضرت یونس علیہ السلام کو دی تھی بہنوں اور بھائیوں یہ عمل جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو آپ روزانہ کر سکتے ہیں